فرصت میں یاد کرنا ہو تو ہمیں یاد مت کرنا ہم تنہا ضرور ہے مگر فضول نہیں انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک تو لے جا سکتے ہیں لیکن اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے ٹھیک اسی طرح آپ لوگوں کو کامیابی کا راستہ تو بتا سکتے ہیں مگر انہیں کامیاب ہونے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ہم بھی وہی کوشش کر رہے ہیں محبت کی عبادت میں قبلہ ایک ہی رکھیں ادھر ادھر دیکھنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے جب بھی آپ کسی غریب کو دے تو یہ ہرگز نہ سوچے کہ آپ اس غریب کی دنیا سوار رہے ہو بلکہ یہ سوچے کہ وہ غریب آپ کی زندگی اور آپ کے مرنے کے بعد کی زندگی کو سوار رہا ہے اگر اس جہاں میں مزدور کا نام و نشانہ ہوتا پھر نہ ہوتا ہوا محل اور نہ تاج محل ہوتا مزدوروں کو زلیل نہ سمجھا کرو کندھا کہاں میسر تھا ہمیں بس رکھ دیا سر پھر تک یہ پر سمسیاؤں پر بحث کرنے کے بجائے سمادان پر زور دیا جائے تو سمسیاؤں میں کمی آ سکتی ہے اگزیمپل کے لیے فوٹو دیکھ لیجیے شاہ جہاں تیری محبت بھی ٹھیک ہی پڑ گئی اس تصویر کے سامنے گناہ کے پھیلانے کا ذریعہ مت بنو کیونکہ ہو سکتا ہے کل تم توبہ کرلو لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگا دیا ہے وہ تمہاری آخرت تباہ کر دے گا بات سمجھ میں آئی ہم کتاب تھے کتاب ہی رہ گئے تم کہانی تھے بدلتے چلے گئے بیٹی کو چاند جیسا مت بناو کہ سب اس کو گھر گھر کر دیکھیں بیٹی کو سورج جیسا بناو کہ جو بھی اس کو دیکھیں اس کی نظر جھک جائے یوں تو وہ دلوں کا حال جانتا ہے مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے خود کی تکلیف تکلیف لگے اور دوسروں کی تکلیف ڈراما لگے تو مبارک ہو آپ منافق ہو گئے فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدہ جدہ کھلونے عشق پیسہ پھر خدا خدا جب کبھی آپ کا دل بھر جائے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو اپنے رب اپنے پیدا کرنے والے سے چھپکے چھپکے باتیں کر لیا کرو وہ سب کچھ جانتا ہے اگر آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہے تو سنا دو ایک محفیل جمع ہوئی تھی اس میں ایک بزرگ ایک مہاتمہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے اس محفیل میں کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے جب چاہے بدل لو تو اس بزرگ اس مہاتمہ نے کہا بے شک عورت پاؤں کی جوتی ہے اس مرد کیلئے جو خود کو پاؤں سمجھتا ہے اور عورت سر کا تاج ہے اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ سمجھتا ہے عورت کی عزت کرنا سیکھیں کیونکہ عورت خدا کی بنائے ہوئی ایک بہت پیاری مخلوق ہے کتنا چاہنا پڑتا ہے ایک شخص کو کہ وہ کسی اور شخص کو نہ چاہے کیا فرق پڑتا ہے ہم کیسے ہیں جس نے جیسی سوچ بنا لی ہم ویسے ہیں دکھاوے گا شریف بننے کی عادت نہیں ہے مجھ میں لفظ کوئی بھی ہو کھلے آم بولتا چھکھا ہے چھکھا ہے یلویت سا دیمایا چاریت سا الفاظ ردی ہے اگر سامنے والا کھباڑی ہو چھوڑ کر مجھ کو بھی وہ جا سکتا ہے یار ہے یار غار تھوڑی ہے کوئی تو جرم تھا جس میں سب ہی تھے شامل تب ہی تو ہر شخص مو چھپائے پھر رہا ہے زہر میں بھی اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا لوگ دوسروں کے لیے دل میں رکھتے ہیں اچھا ہوا کہ میں نکل آیا بہت بھیڑ تھی تیرے دل میں وہ رام کا پرساد بھی کھاتا ہے وہ رحیم کی کھیر بھی کھاتا ہے وہ بھوکا ہے صاحب اسے مذہب کہاں سمجھ میں آتا ہے اپنے باپ کے سامنے اکڑ کے مت چلا کرو کیونکہ اسی نے تم کو چلنا سکھایا ہے ہم موجود تھے قسمت کے دروازے پر ہم موجود تھے قسمت کے دروازے پر لوگ دولت پہ گرے ہم نے وطن مانگ لیا وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا پرندہ جب زندہ رہتا ہے تو چوٹیوں کو کھا جاتا ہے مگر جب مر جاتا ہے تو چوٹیاں اسے کھا جاتی ہے ایک درخت کئی لاکھ ماچس کی تیلی بنا سکتا ہے مگر ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درخت جلا سکتی ہے انسان جب زندہ ہوتا ہے تو مٹی سے رزق لیتا ہے مگر جب مر جاتا ہے تو وہی مٹی اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے اس لیے اکڑ مکڑ غرور گھمن سے دور رہے اور خدا کو ہمیشہ یاد کرتے رہے بات سمجھ میں آئی جب نیکی کی جائے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے اور جب برائی کی جائے تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے کیا آپ کو ایسا عمل معلوم ہے کہ دونوں ہاتھ کے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں وہ ہے دروش شریف کا پڑھنا کہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ دس نہیں کیا لکھتا ہے اور الٹے ہاتھ کا فرشتہ دس گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی دس درجات کو بلند کرتا ہے اس لیے دروش شریف کا ہمیشہ احتمام کیا جائے بات سمجھ میں آئی سوالہ سوالہ موسیقی